بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس اینڈ ویورز آئیم آمر آمر اکیڈمی کی جانب سے آج ایک نیو ویڈیو کا ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کے اس ویڈیو ٹیٹوریل میں میں آپ لوگوں کو ایمیس مائکرو سوفٹ آفیس کو انسٹال کرنے کا بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ مائکرو سوفٹ آفیس 2010 انسٹال کر سکتے ہیں اس کو لائف ٹیم چلا سکتے ہیں اور ایک اس کا کریک ورجن آپ کو یوز کریں گے اس کو آپ کیسے ڈانلوڈ کر کے انسٹال کر کے اور اس کی ایکٹیویشن کی کہاں سے آپ نے لینی ہے جس طریقے سے آپ نے انسٹال کرنا ہے یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اگر آپ آمر اکیڈمی یوٹیوب چینل پر نیو ویزٹر ہیں تو ہمارے آمر اکیڈمی یوٹیوب چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیں کیونکہ یہاں پر ایسی انفرمیشنل ویڈیوز ڈیلی بیس پر اپلوڈ کی جاتی ہیں یہ اب ہم چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب ہم مائکرو سافٹ آفیس کیسے انسٹال کریں گے ہم آ چکے ہیں اپنے کمپیوٹر کے دیکسٹوپ پر دیکسٹوپ سے میں جہاں اس فولڈر میں جاؤں گا یہاں پر ہم نے سوفٹ ویر رکھے ہوئے اور سوفٹ ویر کو انسٹال کریں گے میرے پاس دو مائکرو سافٹ آفیس ہے مائکرو سافٹ 2007 ہے اور 2010 ہے تو میں جا رہا ہوں کہ میں مائکرو سافٹ آفیس 2010 لیٹسٹ ہے تو میں اس کو ہی انسٹال کروں اپنے سسٹم میں اپنے پی سی میں کیونکہ میں یہاں پر سی ویز وغیرہ بناتا ہوں کیونکہ میں سی ویز وغیرہ بناتا ہوں تو وہ ذرا پرفیشنل ہے میرے لئے ایزی بھی ہے اور میں اپنے سسٹم میں آرڈی یوز بھی کر رہا تھا تو آج میں دوبارہ سے انسٹال کرنا چاہتا ہوں میں نے انسٹال کرنے کا طریقہ بتایا تھا آپ لوگوں کو تو آج میں اس کو انسٹال کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اگر آپ لوگوں نے انسٹال کرنے کا طریقہ نہیں دیکھا تو ویڈیو کی ڈسکریپشن میں اس کا لنک موجود ہے آپ کو ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کر دیں اچھے جی اب ہم چلتے ہیں میں 2010 جو سوفٹوئر ہے میں اس کو انسٹال کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر سوفٹوئر کے فولڈر میں آتا ہوں اور یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ فولڈر پڑا ہوئے اور یہاں پر آپ ہم اس کی سیٹ اپ کو رن کریں گے یہاں پر پہلے سیریل کی جائے اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں اور یہاں پر اس کے سیٹ اپ کو بھی اوپن کر لیتے ہیں یہاں پر سیٹ اپ پر کلک کیا ایک وینڈو اوپن ہوئی اور یہاں سے آپ نے یس پر کلک کر دینا ہے جیسے یس پر کلک کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں آپ کے پاس سامنے سیٹ اپ انسٹال ہونا سٹارٹ ہو جائے گا کچھ آپ سے پوچھے گا وہ اپنے اس کی ریکمینڈڈ سیٹنگ جو ہوگی وہ اپنے سیم رکھ لینے ہیں جس طرح سے میں سیٹنگ بتا رہا ہوں جس طرح دکھا رہا ہوں آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ نے سیم اس کو سیٹنگ رکھنی ہے انسٹال ناؤ پر اپنے کلک کر دینا ہے اور جیسے کلک کیا تو یہ ایک پٹی جو ہے گرین کلر کی پٹی شو ہو جائے گی آپ کے پاس اس طرح سے انسٹالیشن سٹارٹ ہو جائے گی جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انسٹالیشن سٹارٹ ہو چکی ہے اور فرنز یہ ویڈیو جو ہے یہ ایک فرمائش پر ویڈیو بنائی جا رہی ہے آپ لوگ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح ہمیں کمنٹ آتے رہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں جو لوگ ہمیں کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ سارا ہمیں اس چیز کی فائل کی یہ سیڈیر فائل چاہیے یا پھر اس چیز کے اس ٹاپک کے حوالے سے آپ ویڈیوز بنا دیں سارا ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی یا لیٹسٹ ورجن ان کو چاہیے ہوتا ہے یا پھر کسی بھی ایسے ویورز کے لیے جو کہ ہمیں جانتا بھی نہیں ہے لیکن ہمیں صرف یوٹیوب کی حد تک جانتا ہے ہم اس کی فرمائش پر بھی ویڈیو بناتے ہیں اور ان کو ہر وہ ڈیٹا پروائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں جیسے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نوٹفکیشن میں اب ہمیں اس یہ جو میں نہیں جانتا کہ میل ہے فی میل ہے نیم کے اعتبار سے تو وہ فی میل ہے اور انڈین کنٹری سے ہے یہاں پر ویدیا ولانی شاید نام ہے ان کا تو انہوں نے میسیج کیا تھا ان کا نوٹفکیشن مجھے ملا کہ ہاؤ ٹو انسٹال ایم ایس آفیز لیٹسٹ کریک ورچن تو میں آج ان کے لیے ان کو ڈیڈیگیٹ کی گئی ہے یہ ویڈیو ان کے نام سے ہی اس ویڈیو کو بنایا جا رہا ہے تو امید کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیوز دیکھ رہی ہوں گی تو اگر دیکھ رہی ہیں تو اس کو لائک ضرور کریں اگر ابھی بھی آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھنا ہی ہو تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں آپ ہمیں کومنٹ کر سکتے ہیں تو ایسے ہی بہت سارے نوٹفکیشنز ہیں یہاں پر یہ دیکھیں محمد اختر حسین میرے دوست بھی ہیں مجھے اکثر ان کے کومنٹس جو ہیں میری ہر ویڈیو پر مجھے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ کومنٹس ماشاءاللہ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کے مختلف چیزوں کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ اس طرح پوچھ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ سر ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آئی آپ اس کے بارے میں بتائیں اس ٹاپک پر ویڈیو بنا دیں مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ٹائم ویسٹ نہیں ہو رہا تھا ہم جو ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے لئے ان کو آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں اسی چیز کی بہت خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ ان کو دیکھ کے ان سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں یقین کریں ہمیں یہی کریڈٹ بہت زیادہ ہے ہمارے لئے کہ آپ ہماری ویڈیو سے سیکھتے ہیں میری انشاءاللہ نیکس ویڈیو جو ہے وہ اختر حسین کے نام سے ہوگی محمد اختر حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اس کی سی ڈی آر بھی دوں گا اس کو ایم ایس آفیس میں ہی جیسے میں بناؤں گا اس کی میں فائل ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ اس کو سیم ایڈٹ بھی کر سکیں گے تو یہاں پر اور بھی نوٹفکیشن کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں جی اسلام علیکم لکھا انہوں نے والیکم اسلام یہاں پر جی گرینڈ ایمیج کمینٹڈ ہے بھائی یہ فائل کائنلی سینڈ کر دیں یہاں پر میں نے ٹی شرٹ بنانے کا طریقہ بتایا تھا انہوں نے یہاں پر مختلف طریقے سے پوچھا ہے کہ اس کی میں فائل انشاءاللہ آپ کو امید کرتا ہوں کہ بہت جلد آپ کو فائل بھی سینڈ کر دوں گا یہاں پر یہ دیکھیں جی اس کے بعد آجی مدسر حسین سلام گوڈ ہاو کن وی سیف دیم ٹو جی پی جی فائل جی ہاں اس کا بھی میں انشاءاللہ آپ کو سلیشن دوں گا اور میں آپ کو بتا سکوں گا یہاں پر یہ دیکھیں جی ان کو سی ڈیر فائل میں نے پروائیڈ کی تھی ان کے لیے شکریہ کیا اور انہوں نے کہا جی محمد علیم صاحب ہیں جی انہوں نے کہا جی امر اکیڈمی کوئی بات نہیں میرے بھائے مگر آپ کی ویڈیو کافی اچھی ہے میں نے آپ کا چینل سبسکرائب کیا ہے تو آپ کے پیار کا بہت شکریہ اور آپ کے اس اظہار کا بہت شکریہ اور یہاں پر دیکھیں ان کا یہ بھی ایک کمنٹ رہا تھا ڈسلائک کی طرف ان کا یہ طریقہ تھا لیکن میں چونکہ بھول چکا تھا فائل میں سی ڈیر کا لنک لگایا نہیں تھا جس ویڈیو کو انہوں نے کلکیا اس میں سی ڈیر کا فائل لنک نہیں تھا تو انہوں نے یہاں پر دیکھے انہوں نے کہا تھا کہ اس میں ڈاللوڈ لنک نہیں ہے آمیر بھائی کیوں جھوٹ بول کر ویڈیو آخر تک دیکھنے کہا ہے تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی اس میں واقعی یہ رائٹ پر تھے محمد علیم صاحب میں رائٹ پر تھے کہ انہوں نے ویڈیو کو کلک کیا اس میں سی ڈیر کا فائل لنک نہیں تھا لیکن جو اس ٹاپک کے حوالے سے جو اریجنل ویڈیو تھی اس ویڈیو میں سی ڈیر کا فائل لنک موجود تھا ٹھیک ہے جی تو میں ماذر چاہتا ہوں آپ کی اس دلداری کے لیے یا آپ کو مس گائیڈنیس کی وجہ سے تو یہاں پر غلام صاحبہ خادم اسلام نے ماشاءاللہ کمنٹ کیا ہے ان کا بھی بہت شکریہ اور یہاں پر اس طرح بہت سارے لوگ ہمیں کمنٹ کر رہے تھے اور آپ کی فرمائی پر یہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہے انہوں نے کہا تھا کہ اس کا بھی سی ڈیر فائل لنک چاہیے انہوں نے سپر بھائی ہم آپ کی ریگولر ویڈیو دیکھتے ہیں آپ نے سی ڈیر بھی بیجی تھی بہت اچھا لگا سر اگر آپ یہ سی ڈیر بیج دیں اگر ٹائم ملے تو نہیں تو کوئی بھی بات نہیں سر تو شاید ان کے لکھنے میں تھوڑی سی مسٹیک ہے میں انشاءاللہ میں نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھاؤ گا تو ایسے ہی آپ لوگ جو بھی کمنٹ کریں گے ہم اسی فرمائش کے مطابق اسی کمنٹ سیکشن کے مطابق آپ لوگوں کو ویڈیو بنا کر سینڈ کرتے رہیں گے اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کی اسی ٹاپک کی جانب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ دیکھیں جی انسٹال ہو چکا ہے ہمارا کمپلیٹ آفیس انسٹال ہو چکا ہے اور یہاں سے اب ہم اس کو کانٹینیو آن لائن بھی کر سکتے ہیں کمپلیٹ یور آفیس ایکسپیرینس سٹور اور شیئر یور ڈاکومنٹس آن لائن یہاں پر ہم اس کو کانٹینیو آن لائن بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے ایکسے ہم اس کو کلوز بھی کر سکتے ہیں جیسے ہم نے کلوز کیا اور اس کو مینیمائز کر دیتے ہیں Osman اور یہاں سے اب ہم start menu میں آتے ہیں all program پر میں نے کلک کیا اور یہاں پر اب ہم Microsoft office دیکھیں گے کہاں پر موجود ہے یہاں پر Microsoft office پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر ہم مائکروسوفٹ آفیس کو ہی اوپن کریں گے یہ دیکھیں جی سکسیسفل انسٹال ہو چکا ہے ہمارے پروگرام جو ہم نے انسٹال کیا تھا مائکروسوفٹ آفیس ہمارے پی سی میں انسٹال ہو چکا ہے اب ہم اس کو ریجسٹر کرنے کی کوشش کریں گے اس کی ایکٹیویشن کی یہاں پر ہم لگائیں گے اس کو ہم میں کلک کر رہا ہوں جیسے ہی ہم نے کلک کیا تو یہاں پر یہ اس کا مین پیج ہمارے پاس اوپن ہو رہا ہے جیسے ہی اوپن ہو جاتا تو ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ ہمارے پاس مکمل دور بار اوپن ہو چکا ہے اور یہاں پر میں اس کو کلوز گر دیتا ہوں فرنچ چونکہ یہاں پر میں نے اس سسٹم کو ریسٹار نہیں کیا تھا تو میں نے جیسے انسٹال کیا تو میرے پاس جو ایکٹیویشن کی تھی وہ بائی ڈفالٹ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اور یہاں پر آپ کی سکرین پر نظر آنے والی دو سیریل کی آپ کے پاس موجود ہیں ان دونوں میں سے آپ جو بھی لگانا چاہیں جیسے ہی آپ کے پاس آپشن پوچھے گا تو آپ یہاں سے یہ دونوں سیریل کی ایکٹیویشن کی موجود ہیں یا لائف ٹائم آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو تو آپ یہاں سے ایکٹیویشن کی لگا کر اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کو انجوائی کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت ہلفل ویڈیو لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل ہمارے اکاڈمی کو ضرور سبسکرائب کر لیں ایسی نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گا تب تک لی دیجئے کا اجازت اللہ حافظ